موسیقی محلاؤں اثر کو تتا ترجم ان جاتیوں کو اثر کی سوچی میں سامل کرنے کی مانگ لنا تار بڑھ رہی ہے پرہمنتی اور گہمنتی نے آرشان دہرایا کہ آرشان سمابت نہیں ہوگا لیکن اس پر پنہ بیچار ہوگا یا نہیں اس کی گھوٹا نہیں کی تو میں چاہوں گا کہ جب پرہمنتی جی بہاتر دیں تو اس کو استخد کر دیں کہ پنہ بیچار ہوگا یا نہیں ہوگا ان کی راہ کیا ہے یہ آب سکھ ہوگا کہ اتنا مہتون گمبیر ہے ترچہ کا بشاہ اور چنتہ کا بشاہ ہے اسے ہوئے ہم آگرے کریں گے دچ ہو رہے پرہمنتی جی یہاں نہیں ہیں لیکن ان کا نوٹ کیا جارہا ہوا تو اس کو استخد کر دینا چاہیے آرشان دن کے اندر اور دیش کے سامنے لیکن اس پر آرشان کے مہن بھاوت نے پریچر کی جو سجاؤ دیا ہے اس کا پرہمنتی بیہار میں دیو چکے ہیں اگر انہوں نے احترنک کیا ہوتا تو ٹھیک کہ بیہار کہا آ جاتا جو بھی لیکن بھاگوہ صاحب نے بڑی کرپا کی اس سے بیہار میں سب ٹھیک تھاک ہو گیا نام نہیں اتردہاری بات پر شرکتان نے انہیں سمیدھان سمیدھان سمیدھا آرکا گتھن کیا تھا اور شفیق پور کے پور مہنے حدیث پینکر تے والیہ چلائیہ اس کے عدد تھے اس وقت کے راجپتی کے یار نارانن میں جردت تجربت کے بہتر میں یہ سوال پوچھاتا کہ سمیدھان میں ہمیں اسول کیا ہے یا ہم نے سمیدھان کو یہ سوال آپ بھی پوچھا جا رہا ہے چاہ سمیدھان کی پھرسے سمیدھان ہوگی چاہ آرکا کی سمیدھان ہوگی چاہ پرہمنتی اپنے اترہ میں سمسک اور دیش کو اس سوال کا اترہ دیں گے سمیدھان اور سمیدھان اور آرکا کی سمیدھان یہ آرکا کی ایڈنڈے میں ہے جاتا بھیمرا امریکہ جن کی ایک سب پچیسی جائنٹی منائی جا رہی ہے ہمارے سمیدھان کے نیمار میں بہت بڑی بھومکہ رہی ہے بے سمیدھان کے داکٹر داکٹر کمیٹی کے عدد کی روح میں سمیدھان لکھنے اور دیش کو پیش کرنے اور بسیشن کرنے کا کام کرتے تھے اس دور میں کانگش تیتا اور ان سے مدفید کے بابجود انہوں نے سمیدھان کے نیمار تو تھا کہنڈی منتی کے روح میں دیش تیمان میں بڑا یوگدان کیا تھا یہ مرنا پڑے گا اور لوگتنٹ کی سابنا کو لے کر ان کی بیدھتا پتبا کا سمان سمان دیش کا ہر پجیبی ہی نہیں گریب اور دیشتوں کے من میں بھی تھا مہا پرس کسی دے کسی چھیتیا جات کا نہیں مانا جاتا ہے انہیں دھرمکہ نہ برکہ نہ کسی کا مانا جاتا ہے دیش کے نہیں ہوتے ان کی پورے دیش اور دنیا کے آدھر پرابت ہوتا ہے وہی ایک پارٹی یا دل ان پر قبری کا دعویٰ نہیں کر سکتا جیسا میں دیکھتا ہوں بھارتا کے سوال پر امریکل نے کہا تھا کہ اگر ہندوستانی کو کیند اور پردیشوں کی بھارتا نہیں بنا گیا تو راست یہ ایک طور پرسان سے بکھا جائے گا مہاتمہ گاندی کے کہنے پر ٹاٹر امریکل کو نہرل جی نے اپنی پہلی سرکار میں سامل کیا تھا لوگ سبا کے چناؤں میں پراجہ ہونے کے بعد بے راج سبا کے لیے ٹنے گئے تھے لیکن ہمیں فقر ہے وستماعی کی سوسل پارٹی نے ان کو راج سبا پہنچانوں میں مدل کی تھی راج سبا کے ریکارڈ میں ان کا یہ بیان ہے دج ہے کہ بے سمیدھان کو الگ آگ کے حوالے کر دیں گے کیا سمیدھان نماتا کی پیرہ کو سمجھا جا سکتا ہے وہ سننا چاہیے کہ ایسا امریکل صاحب نے کہا تھا کس کو آگ لگانے کی جعبت ہے کیا بیدنا تھی کیا وہ چاہتے تھے اور کیا دیش کے سامنے ایسی سمجھ سے آئی تھی کیا گمھیر ایسے سوال اٹھائے گئے جس سے امریکل صاحب کو یہ کہنا پڑا تھا یہ ان کی بیدنا کا مہت تو ہے اس کو آج سردہ میں سمجھنا چاہیے اس کے آدھا پہ چلنا بھی چاہیے دنیا کے سب سے بڑی لوگتند کے نمار کا ڈاکٹر رانب ساتھ کا انتن بھاتن ان کے اتحادی بھاتن ہیں اور شلال ایک کی طرح ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایوگ سردہ سے نرواز سے توک کر کے دیش کے کام پاس چلانے گی تو سمجھان دیش کی مدد نہیں کرتا کہہ گا اس سردن میں اور پہلے کے سامسد بھی یوگ ہیں سمجھان کا آدھا کرتے ہیں سمجھان ہے آدھا دے کے کوئی پریورتہ کرنا ہو تو دوسرے تو پورے دیش میں جنبت سنگ رہے ہیں کراکہ دیش کی رائے نہیں آب سکے اگر کرنا ہی ہے تو دیش کی رائے نہیں جنتہ کی رائے نہیں ایسے آپ یہاں کچھ ہی ہم لوگ بیکٹر کیلئے کریں تو میں اچھے نہیں سمتا اس لئے عددت مہود ہے آج کی یہ بحث مہدکون ہے اور سمجھان اور امیرگر صاحب کے سمن میں کہا جا رہا ہے لیکن اس وقت امیرگر صاحب کو پراہم کرتے ہیں اور ایک ایسا دیش کیلئے انہوں نے ہمیں ایسا لکھ کر کے محنت کر کے اپنی یوگ گتا اور سمجھ کے اخصار ہمیں دیش کو سمجھان دیا ہے اس سمجھان کے بارے میں ترہی طرح کی بدلنے کی سرسودت کی چرچان ہوتی رہتی ہے اور آج تر ہے کہ اتنا دنیا میں کسی سمجھان کا سرسودت نہیں ہوا جتنا اس میں ہوا جب اپنی سمجھان کے اخصار سرسودت کرتے ہیں یا اس سمجھان کے راجنز بابو یا بھمرا امریکہ یا پندیز والا نہرو سے لے کر سردار پٹھیل کہ ان سے زیادہ کھا بھی جا گیا ہے کہ سردن کے اندر یا دیش کے اندر جنہوں نے سو سمجھ کے سرسودت کیا دیش کی آجازی کے لیے اور ساری بھاونہیں ساری چنتہیں دیش کو کہا لے جانا ان کی دور دستی تھی اب وہ جو کر چکے ہیں وہ پھر روز سرسودت سرسودت کرتے کرتے اتنا سرسودت دنیا کے کسی سمجھان میں نہیں ہوا آجت بہودہ جتنا یہ دیش پہ سمجھان میں سرسودت ہیں اپنی سمجھان کے لیے اپنے نظام کے لیے جو دیش کی ایک سرسودت بڑی اپلبدی ہے اور کہیے کہ کوئی دھرم نہ مانے کوئی دھرم نہ مانے لیکن اس میں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے دیر کی بہتی دھرمیں کے پونجی ہے اس سمجھان کو بدلنے کی ساجت بار بار کی جاری سرسودت کی جارے اس لئے سمجھانی پانٹی سہمت رہی ہیں اور دلتر رامل ہویا بھی سہمت رہی تھے کہ آ کر ایسا کیوں سرسودت کیا جارہا ہے کہ جاتا بھیورا و میڈکر سے زیادہ قابل لوگ ہو گئے کہ نیحروجی پٹیل سے زیادہ قابل ہو گئے رائرل باوی سے زیادہ قابل ہو گئے اب اس سردن کے اندر یا بہار جو سمجھان کے سرسودت کی ترچہ اس سمجھان میں سرسودت کرتے چلے جارہے اس لئے اس لئے کا محیطہ سے بیچار کرنا ہے ایس لئے چمہودیں آپ چاپیل کریں گے نیتا کو براہ کی سنکم دینا ہے کہ آن آباز کے سمجھان میں اب چاہتا سرسودت نہیں ہوا ہے جاتا بھیورا و میڈکر سے راجن دوابو پر نے نہرو سزا پٹیل ان لوگوں کا سب سبرا یوگدان تھا اس سے بڑے قابل اس سے بڑے تیاری اب اس میں نہیں آگئے ہیں جو اس سمجھان کو بار 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 بدننے کی سرسودت کرتے ہیں ایک کا میں افرول کرتا ہوں اور نندہ کرتا ہوں اور آپ سے کہیں گے دیکھ سو جا آپ پرپا کر کے اس کو ہم کو کر سکیں کہ یہ سمجھان سمجھان کی بارے میں ایک بات سنکم لینا ہے کہ ہمیں سمجھان میں سمجھان نہیں کرنا ہے بہت بہت دھنے بہت کچھ لوگ رسے سے دکی ہے رسے سے خوشی ہے اس دیش میں دربا کے پورن ہے کچھ لوگ رسے سے رسے سے دکی ہے رسے سے خوشی ہے